ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے سری نگر کے پرتاب پارک میں بلیدان اس تھم کی تعمیر کا کام جاری ہے اس مونمنٹ کا مقصد شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اس سال کے شروع میں بھارت کے ہوم منسٹر امیت شاہ نے اس کی کنسٹرکشن کرتا کیا تھا بھارت کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے سپاہیوں کی یاد میں اس بلیدان اس تھم کی تعمیر جل مکمل ہوگی موسیقی موسیقی پرتاب پارک میں دو چیزیں چل رہی ہیں ایک تو ایک کافی بڑا سا ہم سپاہرک بنا رہے ہیں it's called بلیدان ستم تو جتے بھی لوگوں کی سیکریفائسز ہیں اس کا پرتیق رہے گا یہ تو وہاں پہ ایک ستم بائے گا بیچ میں اور اس کے آس پاس ایک وال آئے گی جس کے اوپر لوگوں کے نام بھی ہوں گے اور لکھا جائے گا کہ وہ اس کا ایک ایک سمبل بنے گا کہ اس جگہ کا پلس اس کے اندر ایک فلاگ پول ماسٹ بھی رہے گا جو ہمارا جو فلاگ ہے بھارت کا تو اس کا سب سے ٹالسٹ ماسٹ بھی اسی میں آئے گا تو and not just that بلیدان ستم میں ہم لوگ یہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں کی کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارک ہے ہمارے سٹی کا ایک سنٹرل پارک ہے تو ہم وہ بلیدان ستم کیونکہ سنٹرل ہی لوکیٹڈ ہے اب اس اس ایریا میں تو پارک کو بھی ہم ری ڈبلپ کر رہے ہیں پرداب پارک کو تو ساتھ میں بلیدان ستم کے ساتھ ساتھ پارک بھی ری ڈبلپ ہوگا for all the people جو یہاں پہ آتے ہیں لوگ ان سب کے لیے بھارت کی بورڈر سیکیورٹی فورسز نے اپنی سرویسز کے انسٹھ برس کے موقع پر بھڑگاہم کے مقام پر انسٹھ وہاں فلیگ ریزنگ ڈے منایا نوجوانوں نے کئی کلچر اور میوزیکل پرفورمنسز دیں موسیقی 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 ملجل اور تال مل اور بہت اچھا لگتا ہے سب آفسرز جوان جیسیو سب مل کے مناتے ہیں سری نگر میں سیف فیوچر سیف کشمیر نامی ایک انجیو نے ڈرکس کے خلاف آگہی کی مہم میں ایک ریلی نکالی جس کا اتمام جمہو کشمیر پولیس نے کیا تھا سکول کے بچوں نے سری نگر کی سرکوں پر پھیلی اسریلی میں منشیات کے خلاف بینس اٹھا رکھے تھے اسریلی کا مقصد نوجوان نسل میں ڈرکس کے خطرات کیا گئی پیدا کرنا تھا سیف کشمیر سیف فیوچر انجیو کے تھو یہ ریلی کیا گیا ہے اور اس میں ہماری سکول کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ڈرک کے اگنسٹی ریلی ہے یہ ہونا چاہیے اور اس سے میسیج جانا چاہیے کہ ہم ڈرک آج ہماری باغوں کو برباد کرتا ہے سر ڈرک ایک خاصا چلینج ہے خاص طرح پولیس کے لیے تو کیسے اسے نفٹا جا رہا ہے ڈرک کے لیے دونوں لیبل پہ جو ڈرک کے خلاف کام کر رہے ہیں ڈرک پورٹل پہ ہم لوگ پکڑ رہے ہیں ان کی دھر پکڑ کر رہے ہیں ڈرک میں ملابوس لوگوں کی پروپورٹی بھی سیز ہو رہی ہے ان کے کنگ پنگ تک پہنچا جا رہا ہے اور دوسرا جو ڈرک وکٹم ہے ان کے لیے درگ دی اڈکسن سنٹر بھی پولیس چلا رہے ہیں سر ڈرک کے لیے کیا پروگرامز پولیس کی طرف سے کیا جا رہے ہیں اویرنیس کے لیے پولیس گاہی بھگاہی سکول کالجز میں ان کی کاؤنسلنگ اور ہمارے جو ریلیجیس پریچر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بھی میسیجز دیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ان سے اپیل پبلک سے اپیل یہ اس طریقے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے طرح بھی باتا رہے ہیں موسیقی موسیقی ہم نے ریلی اسی لیے نکالی ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کو بچا لے یہ جو انٹی ڈرگ ہے ہم اس کے خلاف ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوگا بات ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا تو ان بچوں سے میسیج جائے گا سوسیٹی دیگے ہم نے آج یہ پروگرام ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ہم ایک آواز بن کے جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میسیج ہر گھر ہر گھر پہ پہنچے کیونکہ ہم ہر کسی کے ساتھ ہیں اگر کوئی سیکریفائز کوئی بچہ نشہ کر رہا ہے اس کے گھر والے پریشن ہیں وہ ہمیں کال کریں ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے اور ایسی بات ہے کہ ان کی دیکھو جو فیملی اپنی عزت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سون ہمارا بچہ آج صدرے گا کل صدرے گا یہ صدرنے والی چیز ہے نہیں ٹھیک ہے وہ نشہ کو اور اوپر لے کے جا رہے اور اوپر لے کے جا رہے ہمارے بیہاف جو ہوگا ہم وہ کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے ہم چوری ان کی فائل رکھیں گے ہم چوری چوری کر کے ان کے بچوں کو ٹریٹمنٹ کروائیں گے ہم سوسائٹی کے لئے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں ایسے بھی نام جانے پہچانے ہیں جن کے بچے بھی اس میں انوال ہوئے ہیں ہم ان کے لئے ایسا کر سکتے ہیں ان کے پروفائل چوری رکھ سکتے ہیں ہم مدد کر سکتے ہیں ہم انجو اسی لئے کام پر نکلے ہیں ساؤتھ ڈسٹرک کے انتناک ڈسٹرک کو ورلڈ فشری ڈے کے موقع پر ٹراؤٹ فش کی پیداوار کے سلسلے میں بہترین ایورٹ سے نوازہ گیا بھارت کے منسٹری آف فشری نے احمد آباد گجرات میں ہونے والی ایک تقریب میں انتناک ڈسٹرک کو خراج تحسین پیش کیا بھارت کے منسٹرک کو خراج تحسین پیش کیا آپ نے سنا ہوگا کہ کئی دو تین دن پہلے یوٹی کو فشریز کے شعبے میں اعزاز ملکی سطح پر ایک اعزاز ملا جس میں زلہ انتناک کا خاصا رول رہا تھا تو آج پوری ڈپارٹمنٹ کو فشریز ڈپارٹمنٹ کو ان کے گراؤنڈ لیول فنکشنریز کو اس کے ساتھ ساتھ جو فشریز طبقے سے ہمارے کسان لوگ وابستہ ہے ان کو فیل سٹیٹ کیا گیا اور کوشش یہ ہے کہ ان کی جو کہانیاں ہیں یہ لوگوں تک پہنچ پائے اور کیسے یہ نہ صرف روزگار اپنے لیے کھڑا کیا ہے بلکہ باقی لوگوں کو بھی دے رہے اور ایک باشری اکو سسٹم پورا بنا ہے جس میں فیڈ والا ٹرانسپورٹ والا ریسٹورنٹ والا جڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں انتناک کے میں ایک خاصیت یہ بھی ہے اس بارے میں فشریز کے سیکٹر میں کہ ہماری بہت سارے جو وومن ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور باقیوں کے لیے ایک پریرنا ایک انسپیریشن بنی ہے موسیقی تو آج ہم یہاں پہ سیلوبریشن کر رہے تھے کیونکہ یو ٹی کو ملا ہے ہم بیسٹ فشریز آر ملا ہے آج جی سر تو وہی سیلوبریشن کرنے آئے تھے آج ہماریتے ہیں تو جی جی کیا پڑے لکھیں بیروزگار نوجوان اس شعبے کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں اس کام کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں جو مچھلی پالن کا کام ہے جی جی ان کو ان کو ان کو ان کو انفارمیشن مل رہی ہے آج پہلے بہلے تو انفارمیشن نہیں ملی تھی تو آج مل رہے ہیں ان کو فرمیشن تو جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی پڑے لکھے نوجان تو میری بھی اپیل ہی رہے گی پڑے لکھے نوجان کے ساتھ کہ آپ اس سیکٹر کے ساتھ جڑیے تو آپ بھی دیکھئے کہ آپ بھی کتنا منافق کمائیں گے اس سے تو آپ بے نوزگار نہیں رہیں گے تو وہ آپ کے لئے بیٹر رہے گا سر آپ بھی کترے خوش ہے کہ مرکزی سرکار کی طرف سے آپ کو یہ چیز نہیں ملی ہے ہم کینیڈا میں ابھی بھرپور برفباری کے منتظر ہیں لیکن کشمیر کے دودہ ڈسٹرکٹ میں ہونے والی برفباری کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد وہاں امڈ رہی ہے اس سلسلہ میں اس تازہ برفباری کی کچھ جلکیاں آپ بھی دیکھئے آپ بھی دیکھئے آپ بھی دیکھئے موسیقی 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 آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلیٹن اے این اے کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ویوز بلیٹن